اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو دھیر و خوشیاں دے یہاں پرزی آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن ٹکا کوئلا کراہی کی ریسپی جو کہ بہت ہی لذیذ اور مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اور چٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی آپ گیسٹ کو بنا کر یہ سرف کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے اگر مہمان آئے تو منٹوں میں آپ یہ ریسپی بنا کر ان کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر جی اب ہم جی یہاں پر میں نے آپ کو فائنل لپ دکھائی ہے اب ہم ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں ریسپی بناتے ہیں اور یہاں پر جی میں نے لے لی ہے ایک بول اور بول کے اندر میں ڈالوں گی ایک کلو جو ہے نا وہ میں نے دیا تھا چکن اور چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا تو یہ ایک کلو کی پرفیکٹ چکن دکھا کوئیلہ کڑاہی کی ریسپی ہے وہ بہت آسان بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے ایک کلو کن چکن لے لیا ہے اچھے سے ما شا اللہ سے میں نے اس کو صاف کر لیا تھا وہ فریش چکن ہے یہ یہاں پر جی ایک چمچ لیا ہے ٹکہ مسالے کا اور ٹکہ مسالہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا یہ اس کا ایک مین پارٹ ہے کیونکہ یہ ٹکہ کڑا ہی ہے اس لیے ہم اس کے اندر ٹکہ مسالہ لازمی ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کے میں نے ڈال لیا ہے درک لسن کے پیسٹ کے ایک چمچ جو ہے نا ایک جو ٹیبل سپون جو ہے میں نے ڈال دیا ہے نمک کا اس کی میرینیشن کر کے ہم رکھیں گے اور اس کو میرینیشن کر کے بنایا جاتا ہے اپنے اڑے مختہ لنمک پا درک لسن کا پاونٹر اب یہاں پر کٹی ہوئی لال مٹچی کا بھر کر آپ کا شاتا دکھنے جو اوراں ر documentary کی میرینیشن کا پاونٹر دا لیا ہے ایک چمچ کا چھتا حصہ میں ڈالا ہے لال مٹچی کے پاونٹر کا آپ چاہیے گی آپ پیپری کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں جو جو چھتا ہص einges ثواری ویز ویزو ملک کے لئے ڈہین بانے تو ملک کے ساتھ ایئے پیسٹ ہے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی سپائسیز ایڈ کیا ہے سارے چکن کے ساتھ ایکوال جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگ جائے تو جتنا اچھے سے آپ اس کو مکس کریں گے اتنا اچھا ہی آپ کا ٹیسٹی سالن من کر تیار ہوگا کیونکہ یہ جو سارے سپائسیز ہیں اپنے اندر اپنے اندر اپنے چکن کو رکھتے ہیں نا اب یہاں پر اس کو اچھے سے ہم نے کر لیا ہے اپنے چکن کو مکس اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہاں پر چکن کو رکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اب ہم جو انا اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر تقریباً آدھا کپ میں ڈالوں گی اس کے اندر اوائل کا تو اوائل کو یہاں پر ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے پھر ہم نے اچھے سے اس کو گرم کر کے میرینیٹ کیا ہو چکن جو اب یہاں پر میں اس کو ایٹ کر دوں گی اب یہاں پر یہ دیکھیں میرینیٹ کی ہوئے چکن کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تقریباً ایک گھنٹے سے بھی زیادہ میں نے اس کو رکھا تھا اور اس کو جو انا جتنی دیر آپ رکھیں گے اتنے ہی اس کے زارے سپائسیز اس کے اندر جو انا ابزورب ہو جائیں گے اب یہاں پر جی اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس اور اس کو اب ہم نے اس کو پکانا ہے ڈککن دے کر ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے تو اب یہاں پر جی ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا اب ڈھککن ہٹا کر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر جی میں نے ڈھککن ہٹا دیا اب چکن نے جو انا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اسی پانی کے اندر ہم اس کو بنا کر ریڈی کریں گے پانی اس اس لیے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کے اندر دہیں ڈالا ہے جو Office Lastly اس پانی کے اندر ہم اس کو پکا لیں گے اب یہاں پر چکن نے اتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا خوش گلدہ ہے پانی سارا ڈرائی ہو چکے ہم نے ڈرائی کر لیا ہے کوئلے کو گرم کیا تھا ٹیشو پیپر میں نے یہاں پر رکھا آپ چاہیں تو کوئی کاغلز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی کٹوری رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جی اوپر ہم یہ کوئلہ رکھیں گے اور یہ کوئلے کی اوپر اب ہم چمچ ایک چمچ تقریباً ڈالیں گے گھی کا ڈالیں گے اوائل کا ڈالیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جو مرضی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جی اب میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ایک چمچ گھی کا ڈھککر میں نے دے دیا اب اس کی دھونی جو ہے ہم نے اس کو دینی ہے تاکہ اس کے اندر کوئلے کا چکن کے اندر سارا فلیور آجا اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا یہ نا اس کے اندر بلکل اس طرح سے چکن جب ہم کھاتے ہیں اس طرح لگتا ہے جیسے ہم بار بھی کیوں کھا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب دوسری طرف جی ہے میں نے لے لیا ہے پین اور اس کے اندر تقریباً میں ڈال لوں گی تھوڑا سا اوئل ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تقریباً چار سے پانچ چمچ ہم اوئل ڈال لیں گے اوئل کو ہم یہاں پر اچھے سے کر لیں گے گرم اور گرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ٹیماٹر ایڈ کریں گے اور ٹیماٹر جو ہے نا ٹیماٹر کو تھوڑا香ایں گے اور یہاں پر دیکھیں اس کو اچھے سے ھیکس کریں گے اور یہاں پر ہمارے ٹیماٹر جو ماشاءاللہ سے تقریباً گل چکے ہیں سوفٹ نرم ڈال چکے ہیں اب ہمارے ٹیماٹر ہم کی اچھے سے گل چکے ہیں دیکھیں ان passengerاب تو نا یا اچھے سے گل چکے ہیں اور دیکھیں اچھے سے گل چکے اس نے اپنے پانی کے اندر´ ہی اچھے سے گل چکے ہیں دہیں ایک کپ دہیں ورکاتی ہی ملائے ماشاء اللہ تل referrals ملائی geschmbہ بھی کبھی پہلائیں اس طریقے سے اس کے اوپر اوائل لے کر آنا تھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مکسچئر بن چکا ہے اب ہم یہ جو مکسچئر ہے نا اپنا جو ہم نے کڑا ہی جو دوسری طرف بنا کر چکن کو گلایا تھا اور اس کے اندر ہی ہم یہ ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چولا نیچے سے چکن کا اون کر لیا تھا اب یہ جو مکسچئر ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب آپ نے اس کی فل فلیم کر کے اچھے سے بھنائی کرنی ہے اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ ٹیمارٹر کی دہی کی کچھے پان کی بلکل بھی ویسے ٹیمارٹر اور دہی جو اچھے سے پک چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی کچھے پان کی سمیل بلکل بھی نہ رہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ جو ہم نے کڑا ہی کے اندر جو آئل ڈالا تھا اور پھر ٹیمارٹر اور دہی کے اندر ڈالا تھا وہ اس نے اچھے سے چھوڑ دیا ہے آئل یہاں پر اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری کتنی اچھی کوئلہ کڑاہی جو بن کر تیار ہو رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تھی لہت جواب اس کا ٹیسٹ تھا آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس نے آئل جو مسید آئل جو ہے اس کے اندر چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہمارا دیکھنے میں بھی چکن کوئلہ کڑاہی کتنی مزے کی لگ رہی آپ کو بھی ٹیمٹنگ لگ رہی ہوگی دیکھنے میں اور یہاں پر ہری مرچی میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً تین ادد تو اس حسابت ہری مرچی ایڈ کرنے سے بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے سالن کے اندر تو آپ ضرور اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اب یہاں پر جی اس کے اندر میں کچھا جو ادرک ہے وہ ڈالوں گی اس کے اندر کٹ ویسے ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا لیکن یہ گارنش کے لیے اور ویسے بھی ادرک جو ہے نا اس کا جو استعمال ہے نا آپ کو کرنا چاہیے بہت ہی بینیفیٹس ہوتے ہیں ادرک کے تو یہ جیسے انسان کی بوڈیز میں پین ہوتی ہے جوڑوں کے درد وغیرہ اس کے لیے بھی ادرک بہت ہی مفید ہے آپ اس کو ساتھ رکھ لیں کوئی بھی سالن آپ بنائے تو چھٹ چھٹے سے جاں کٹ کر کے پیسز تو اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو یہاں پر جی ماشاءاللہ سے ہماری چکن کوئلہ کڑاہی جو انہا بن کر ہو گئی تھی تیار اور بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمیشہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اوکے جی اللہ حافظ